اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو بزنس کے حوالے سے ہے کیونکہ ہمارا مقصد کم بجٹ میں بڑا بزنس تو دوستو آج کا جو بزنس ہے وہ کون مہندی کا بزنس ہے جو آپ مقول بجٹ میں کر سکتے ہیں دوستو کون مہندی کا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی شروع سے لے کر اینڈ تک ہم آپ کو بتائیں گے پیکنگ سے لے کر مارکنگ تک آپ کو بتائیں گے تو دوستو شروع سے لے کر اینڈ تک اسی ویڈیو کو دیکھئے گا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ضرورت ہوگی مہندی کی مہندی آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی بہت ہی سستی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اچھی کوالٹی کی مہندی لینی ہے پسی ہوئی مہندی لینی ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی پیکنگ ریپر کی آپ سکریم پر دیکھ رہے ہیں کہ ریپر کس طرح کا ہوتا ہے یہ ریپر دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پرنٹڈ اور ایک ہوتا ہے سادہ اور صاف پرنٹڈ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے جو سادہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سستہ ملتا ہے اور سادہ کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سادہ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا سٹیکر لگا کر اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں جو پرنٹرڈ ہے وہ مہنگا بھی ہے اور آپ کو اسی ہی نام پہ سیل کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کو ضرورت ہوگی ایک فیلنگ مشین کی جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے بلکل چھوٹی سی ہے آپ کہیں پہ بھی اس کو کمرے کے کونے میں بھی لگا سکتے ہیں اس پہ بچے بھی کام کر سکتے ہیں اور گھر کے سارے افراد بھی کام کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے ریپر آ گیا ریپر میں آپ نے پیک کرنا ہے فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اوپر سے پیک کر کے ٹیپ لگانی ہے اور اس کو ڈبے میں پیک کرنا ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا وہ ڈبا ہوتا ہے جس میں بارہ بارہ پیس پیک کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے مارکیٹ میں سیل کرنے ہیں تو دوستو یہ بہت کم بجٹ میں ہو سکتا ہے لیکنگ مشین ہے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ لیکنگ مشین تیرہ ہزار روپے میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ریپر وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو چھ سو روپے کلو ملتا ہے تیس چالیس روپے پیسے کا ایک ریپر پڑتا ہے اس کے بعد جو ڈبا ہے سات آٹھ روپے کا ایک ڈبا پڑتا ہے تیرہ ہزار روپے کی مشین باقی جو میٹریل ہے وہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں تو مطلب کہ بیس ہزار سے یہ کام شروع کر کے آپ پچیس سے تیس ہزار روپے مہانہ کما سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی محنت پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں کیونکہ جو شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں اس کی بہت زیادہ ڈیمان ہوتی ہے جب عید کا سیزن ہوتا ہے اس وقت بھی اس کی ڈیمان بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دوستو اس کام کو کر کے آپ بہت زبردست اور اپنا ذاتی بزنس کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں